بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسانوں کے خالق بھی اللہ ہیں اور حلات کے خالق بھی اللہ ہیں حلات کا تعلق انسان کے عامال سے ہے جس طرح کے عامال ہوں گے اس طرح کے حالات ہوں گے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے اس سب کا تعلق انسانی عامال کے ساتھ ہے ایک اٹر حقیقت اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں سمندر کی تہوں کے اندر اگر تو یعنیہ ہیں یا زمین کے اوپر خشکی پر اگر کچھ فسادات اور اللہ کے عذاب ہیں دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت کی ناراضگی کے نتیجے ہیں اور لوگوں کے عمالِ بد کا نتیجہ ہے تو لہٰذا اس موقع پر جہاں پر طبی طور پر جو چیزیں ضروری ہیں ان کا کرنا ضروری ہے احتیاطی تدبیروں کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے لیکن اس موقع پر چونکہ یہ سب کچھ اللہ کی ناراضگی کے باعث ہے چونکہ یہ سب کچھ ہمارے عمالِ بد کا نتیجہ ہے ہر مرد اور عورت کو ہر جوان اور بوڑے کو ہر بچے کو ہر صحت وند اور بیمار کو ہر امیر اور غریب کو ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی طرح متوجہ ہو جائیں اسباب جتنے بھی ہیں وہ مخلوق ہیں اسباب سے وہ نہیں ہوگا جو اسباب وانے چاہیں گے اسباب سے وہ ہوگا جو اسباب کا رب چاہے گا جس طرح حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں چھڑی رب کے حکم کی پابند ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا وہ اللہ کے عمر کا پابند ہے ایسے ہی بلائیں اور مصیبتیں بھی اللہ کے عمر کی پابند ہیں اور ان پر جو دنیاوی اسباب ہیں احتیاط کے وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کے عمر کے پابند ہیں سب سے پہلی بات سب سے ضروری بات اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ عذاب اللہ کی طرف سے ہے پریشانی اللہ کی طرف سے ہے تو سب سے پہلے اللہ جل جلال کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کی جائیں اور اب راضی ہو جائیں گے مصیبتیں ٹل جائیں گی اور اب راضی ہو جائیں گے عذاب ٹل جائیں گے تو لہٰذا اس وقت اللہ کی طرح متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور اللہ کی طرح متوجہ ہونے کے دو راستے ہیں ایک راستہ تو یہ ہے کہ جن آمال کی بنیاد پر جن گناہوں کی بنیاد پر اور جن ظلموں کی بنیاد پر اللہ ہم سے ناراض ہوا ہے من حیث القوم من حیث الامت من حیث الانسانیت ہم ان گناہوں سے توبہ کریں جھوٹ کو چھوڑ دیں غیبت کا مکمل خاتمہ کریں اور یہ جو ہمارے ہاں بغیر تحقیق کے باتوں کا پھیلانا ہے یہ ایک بہت جرم کی بات ہے معاشرتی سطح پر اس کا مکمل طور پر صدباب کریں کسی بھی خبر کے یقینی ہوئے بغیر اگر وہ معاشرے کے لیے مفید ہیں تو اس کو پھیلائیں اگر ایک خبر یقینی ہے اور معاشرے کے لیے مفید نہیں ہے تو اس خبر سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں تو پہلی پی چیز گناہوں سے توبہ ہے جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے بدنظری بہت بڑا گناہ ہے ظلم بہت بڑا گناہ ہے بوطان بہت بڑا گناہ ہے غیبت بہت بڑی گناہ ہے اور آبرو ریزی کسی کی کرنا بہت بڑا گناہ ہے چوگلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے ہم مکمل طور پر اپنی آنکھ کے گناہوں سے اپنی زبان کے گناہوں سے اپنے جسم کو گناہوں سے پاک کریں اور دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے کہ ہم عمال کی طرف متوجہ ہو جائیں ہم اللہ رب العزت کی ذات کی طرف اللہ کے مبارک اور اچھے ناموں کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں سب سے بڑا نام سب سے بڑی برکتواری ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات کا نام اللہ ہے چلتے بھرتے برہ راست اللہ کو مخاطب کریں اللہ 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 اور پھر اس کے ساتھ حسب اللہ ونعم الوکیل اس کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانکہ انہی کنتم من الظالمین جو رب یونس علیہ السلام کو مچھلی سے پیڑ سے نکالنے پر قادر ہے وہ گناہگار امت کے بھی گناہوں کو معاف کر کے ان کو مصیبت سے نکالنے پر قادر ہے اللہ کے لئے کوئی بھی مشکل نہیں فعل اللہ ما یورید جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے تو لہذا ایک تو ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور توبہ کریں جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آیا ہے اور جب تک ہر انسان اپنے آپ کو خطاکار نہیں سمجھے گا اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ایک تو اپنے آپ کو خود گناہگار سمجھ کے اللہ کا مجرم سمجھ کے اور اس بات کا اقرار کے ساتھ کہ میں ہی سم سے بڑا اللہ کا مجرم ہوں پوری انسانیت میرے کہہ رہے کہ گناہوں کی وجہ سے پکڑی ہوئی ہے اس جذبے کے ساتھ اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اور گڑ گڑائیں گے رویں گے تنہائیوں میں اللہ کو منائیں گے اور اس کے ساتھ اللہ کو اس کے ذاتی اور صفاتی نام سے یاد کریں وہ دعائیں جو رسول پاک نے بتائیں جو انہیں قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں ان دعائوں کے ذریعے اللہ کو پکاریں اللہ سے امید ہے اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرما دیں گے اور اللہ پاک آئیوے عذاب کو ٹال کر اللہ اس کے مقابلے میں رحمتوں برکتوں کے دروازے کو کھول دیں گے اللہ ہمیں ہم سب کو ان باتوں پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين